بخار ہے؟ پارسیٹمول کھالو، گیس اور آسیڈیٹی کی پرابلم ہو رہی ہے؟ پین ڈی کھالو، ویری کنوینینٹ ہم سب کیسے چار دوائیوں کے نام جان کر اپنوں کے لیے ڈاکٹر بن جاتے ہیں بٹ اب ان ایزلی اویلیبل دواؤں کو یوں ہی گھر میں باتنا بند کر دیں تو بہتر ہوگا کیونکہ پارسیٹمول، پین ڈی جیسی قریب پچاس سے زیادہ دوائیں کوالٹی ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہیں تو کیا ہے یہ پورا ماملہ اور اگر کوئی دوائی اس قوالٹی ٹیسٹ میں فیل ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہی بتائیں گے ویڈیو میں میرا نام ہے حریم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ CDSEO یعنی Central Drugs Standard Control Organization نے پچاس سے زیادہ ایسی درگز آئیڈنٹیفائی کی ہیں جو درگ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوائیں ہیں ایک سٹانڈرڈ قوالٹی کے بینچمارک کو میٹ نہیں کر پائی ہیں ڈرگز کنٹرولر نے اپنی لیٹسٹ ریپورٹ میں بتایا ہے کہ پیرسٹرمول جیسی extensively used دوائی اور ایسی قریب پچاس اور دوائیں سٹانڈرڈ قوالٹی کی نہیں ہیں یہ NSQ یعنی نوٹ آف سٹانڈرڈ قوالٹی کی کیٹیگری میں ڈال دی گئی ہیں ان میں کیلشیم اور ویٹیمن دی تھری سپلیمنٹس شیلکل انٹی ڈائیبیٹی سپلز گلائیم پیرائیڈ اور ہائی بلڈ پرشر کی تیل میسارٹن جیسی میڈیسنز ہیں باقی دوائوں کے جو نام ہیں انہیں آپ اسی ویڈیو کے انڈ میں چیک کر سکتے ہیں we will share the complete list لیکن جاننے والی بات تو یہ ہے کہ کوالٹی ٹیسٹ میں کوئی دوائی فیل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے کیا ڈاکٹرز اس کو پریسکرائب کرنا بند کر دیں گے کیا اس کی سیل بند ہو سکتی ہے کیا عام لوگ اب ان دوائوں کو استعمال نہ کریں تو از پر ایکسپرٹس کوالٹی ٹیسٹ میں فیل ہونے پر اس میڈیسن کے پریسکرپشن یا یوسیج پر لاجلی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جس فارماسیٹکل کمپنی کے لیے مینفیکچرنگ یونٹ نے میڈیسن بنائی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سٹانڈرڈ مینٹین کرنا اس لیے اگر سرکار چاہے تو ایکشن لے سکتی ہے اور لیول آف ایڈالٹریشن کتنا ہے اس بیسس پر آگے کی کاروائی کی جا سکتی ہے تو فار اگزامپل اگر کرناٹکا آنٹی بائیوٹکس آنڈ فارماسیٹکلز لیمٹیڈ کی پیراسیٹمول پر سوال اٹھ رہے ہیں تو اس کمپنی کو ورننگ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی بیلو سٹانڈرڈ میڈیسنز والا بیچ مارکٹ سے ویڈڈراؤ کر لے تب تک لوگ دوسری کمپنیز کی سیم دوا استعمال کرنا کارناٹکا آنٹی بائیوٹکس آنڈ فارماسیٹکلز لیمٹیڈ کی پیراسیٹمول ٹیبلٹس کو قوالیٹی کنسرنز کے بیسس پر اس ریپورٹ میں سپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے آوویسلی بکاوز یہ ایک دوا ہے جو ہر انڈین ہاؤس ہولڈ میں پائی جاتی ہے گھر سے لے کر آفیس تک بینا ڈاکٹرز سے کنسلٹ کیے ہم اور آپ ذرا سا فیورش فیل کرنے پر اسے بے ججک کھا لیتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے پیراسیٹمول کے قوالیٹی ٹیسٹ فیلیر پر کئی مزدار میمز بھی شیئر ہو رہے ہیں جن میں اس نیوز سے انڈینز کتنا دکھی ہیں یہ صاف دکھ رہا ہے کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ ہلکے پھلکے فیور سردر سے ہم لوگ اسے دال چاول کی طرح کھا لیتے ہیں اینیوے ویسے قوالیٹی سٹانڈرڈ میں دوائیں ہی نہیں گوز رول نون سٹیرائل رولر بینڈج بھی شامل ہے کرناتا کا آنٹی بیوٹیکس آنڈ فارمسیوٹیکلز لیمٹیڈ اس کمپنی کے علاوہ قوالیٹی ٹیسٹ میں فیل ہونے والی کچھ دوائیں have been produced بائی کمپنیز لائک ہیٹرو ڈرگز آلکیم لیبورٹریز HAL یعنی ہندوستان آنٹی بیوٹیکس لیمٹیڈ MEG لائف سائنسز حالاکی زیادہ تر ریپورٹس میں ٹوٹل باون سے ترپن دوائیں ہیں جو قوالیٹی ٹیسٹ میں فیل ہوئی ہیں لیکن لسٹ میں ابھی پانچ دوائوں کے نام کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس میں سے پانچ دوائیں جو فیل ہوئی ہیں ان کی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ دوائیں ان کی ہیں ہی نہیں ویسے تو ڈرگز کا قوالیٹی ٹیسٹ ہر کچھ دن پر ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی سالوں میں ان کی خپت بھی بڑی ہے سو فور لیٹس اپڈیٹ کیپ وچھنگ سوچ